بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ قُفُبًا آَحَدْ صَدَقَ اللَّهُ لَلِيُّ الْعَزِيمُ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ بڑے شور ٹائم پہ آگئے ہیں حالانکہ رمضان میں اس وقت آنا تھوڑا سا مشکل کام ہے تو میں سب سے پہلے اپنا تھا تھوڑا سا تعرف کروا دوں انداد حسین نام ہے میرا پاکستان اچوے سی آر سوسائٹی کا ممبر ہوں اور یہیں سے سیکھا ہے اور آپ کو اپنا سبق سنانے کوئی نئی چیز نہیں ہے بس تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ اندازے بیان شاید لیا ہو باقی کوئی چیز نہیں نہیں ہوگی سارے پڑے لکھے لوگ بیٹھے میں تو تھوڑا سا تعرف کروا دیں اگر سارے عزرات تو برخالے بیتر ہو جائے گا جی بسم اللہ مقاس سرشد نانے کا جی جی پرپی انجینئرز کے نام سے کمپنی ہے کوننگ کابل ہمارا کور بزنس ہے اس کے ساتھ اس کی منفیکچرنگ کرتے ہیں فیکٹری ہے لاہور میں جی جی بچے ہم آسنے میں کہہ رہے ہیں پیچھے لوگ جو بٹے ہیں میرا نام جی زشان خاروق ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیسیارہ ایک تیسیارہ ان کارید مماری سوٹ میں سوچتے ہیں اندرہ جلال محل اندرہ 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 اس سوچتے ہیں یہ فرمسور تعالیت شویر جی مارے نوجبان بیٹھے ہوئے تھانکیو وری مچ بہت شکریہ آپ کا آپ نے تعرف کروایا ابزورپشن ٹکنالوجی کو آپ سارے حضرات جانتے ہوں گے کہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کو ہم پاکستان میں کمپیر کرتے ہیں میشہ الیکٹیکل ٹکنالوجی سے تو آج کا یہ جو ٹاپک تھا یہ تھوڑا سا ڈیفائن اس پوائنٹ کوئی سے کرنا تھا کہ ان دونوں ٹکنالوجیز کا کوئی کمپیرشن نہیں ہے لوگوں کے جو ذہنوں میں مس انڈسٹینڈنگز ہیں ان کو تھوڑا سا دور کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہر ٹکنالوجی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک حیثیت رکھتی ہے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک جو ہے وہ انویشنز کے مطلق ہے یعنی ہم بلکل بیسک جو سائیکل تھا جس کے اوپر یہ چلر ڈیزائن ہوا شروع میں اس کے بعد اس کی منفیکچرنگ ہوئی پھر اس کے بعد اس میں کیا کیا چینجنگ گئی یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا پور ٹاپک ہے اور اسی کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے مگر ایبزارشن ٹیکنالوجی کا اگر ہم تھوڑا سا اوورویو لیں تو یہ ہم کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ایبزارشن ٹیکنالوجی کا استعمال کہاں کہاں پہ ہے یہ جو ہے نا وہ دو تین پوائنٹ ہیں جن کے اوپر ہم نے ایک گھنٹہ آگے جو ہے وہ ڈسکشن کرنی ہے تو اس کو آپ ذہن سے جو ایک آپ کے وہ کنونشنل سسٹم ایک بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی ساتھ ذہن میں رکھیں اور جو اس میں ہم انویشنز کے مطلق ڈسکس کریں گے وہ بھی آپ نے اسے ذہن میں رکھنی ہے اینڈ میں پھر اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے ابھی جو آج کی پریزنٹیشن ہے اس کے چار چپٹرز ہیں جو اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہیں پہلا چپٹر جو ہے وہ بیسک نالج کے اوپر ہے کہ جو یہاں پہ بہت سینئر حضرات بیٹھے میں شاید جی ان کے لئے اٹریکٹیو نہ ہو مگر چونکہ ینگ انجینئرز بھی ہیں تو ان کی تھوڑی سی بیسک جو ہے وہ اگر بہتر ہوگی تو انویشنز کو سمجھ پائیں گے اگر بیسک آئیڈیا نہیں ہے تو پھر انویشنز کا کوئی لینا دینا نہیں بنتا ان سے اس کے بعد ہم ایک کمپیرزن کریں گے کہ کنوینشنل جو سسٹم تھے جب جب ڈیزائن ہوا یہ سسٹم ابزارشن چلر یا ہیٹر اس وقت کیا تھی اور باز میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی گئیں پھر کچھ اس کا جو سائیکل ہے پورا ابزارشن سسٹم کا جو سائیکل ہے اس کے اندر کیا کیا موڈیفکیشن ہوئی ویڈ ڈی پیسیج آف ٹائم اور اینڈ کی اوپر ہم تھوڑی سی کوئی اس کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ وہ ڈسس کریں گے کہ کہاں کہاں پہ کس طریقے سے اس کو ہم یوز کیا کر سکتے ہیں اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو عام پاکستان میں ہمارے ہاں جو اپلیکیشنز ہیں وہ ڈسکس نہ کیجئے جو کچھ خاص اپلیکیشنز ہیں ان کے مطلق اس کے اندر میں اپلیکیشنز نے میٹیریل جو ہے وہ ایڈ کی ہے بیسک پہلا جو چپٹر ہے وہ بیسک نولیج کا ہے تو ہمارے جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے نہیں کہوں گا جو ہمارے پیچھے نوجوان تالے بلوم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کچھ بیسک نولیج ہے اگز اپشن کے اوپر جی کچھ پڑا ہوگا تھوڑا بہت تو اس کو آپ نے یہاں پہ روائز کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ پہ ٹیسٹ نہیں لیں گے ہم کہ آپ سے کچھ سوال نہیں پوچھیں گے اس کو تھوڑا سا روائز کیجئے گا اور اگر کوئی چیز آپ دیکھیں کہ یہ سمجھ نہیں آری تو اس کو لکھ لیں اور پریزنٹیشن کے اینڈ کے اوپر وہ آپ سارے سوال کر لیجے گا کیونکہ اگر ہم بیچ میں کوئیسٹن آنسر بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں اور پریزنٹیشن بھی جاری رکھیں تو شاید وہ جو ایک ٹائم ہے اس کا وہ اس کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اپنے سوالات لکھتے جائیے گا ہم اس کو اب یہ تھوڑا سا یہاں پہ یہ سمجھنے کی زورت ہے خاص طور پہ جو ہمارے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ریفریجریشن ائر کنڈیشننگ یہ دو ٹرمنالوجی جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں آپ سارے چونکہ اسی ٹیکنالوجی کے اندر ٹری ڈپلومہ کر رہے ہیں کچھ انجنرنگ کر رہے ہوں گے کچھ آگے بیچلر ڈگری کر رہے ہیں کریں گے تو یہ جو دو ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں ان کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے تو بلکل آسان ہو اور اگر آپ بلکل کسی انپڑ آدمی کو بھی بتائیں تو اس کے ذہن میں آ جائے ریفریجریشن سے مراد یہ ہے کہ کسی انکلوزڈ سپیس کے اندر ٹمپریچر کو گرا دینا ایمبینٹ کے حساب سے جو اس انکلوزڈ سپیس کے باہر ٹمپریچر ہے اس سے اگر آپ ٹمپریچر کسی بھی طریقے سے کم کر دیں تو یہ ریفریجریشن پروسس ہے سمجھ گئے اس سے آسان ڈیفینیشن تو نہیں ہو سکتی اس کے آگے پروسس ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس انکلوزڈ سپیس کا ٹمپریچر کم کیا یہ سمپل ریفریجریشن کی ڈیفینیشن ہے اور ایر کنڈیشننگ کی بھی تھوڑی سی ہلکی سے میں بتا دوں آج کا ٹاپک نہیں ہے آج کا ٹاپک ہمارا پیور ریفریجریشن ہے ریفریجریشن یا ہیٹنگ ایر کنڈیشننگ سے مراد یہ ہے کہ کسی انکلوزڈ سپیس کے اندر جو ایر ہے ایر کی پروپرٹیز کو اس طریقے کی کر دینا جو اس ایریے کی ریکوائرمنٹ ہے فار اگر اگر یہ کمفرٹ کولنگ کے حساب سے ہے تو ان پیرامیٹرز کو کنٹرول کرنا جو ہیومن کمفرٹ سیدہ کریں اگر یہ کسی پروسس کے لیے ہے تو اس ایر کی قوالٹیز کو اس پروسس کے مطابق کر دینا یہ ایر کنڈیشنگ ہے تو یہ بہت سیمپل ڈیفنیشن ہے شاید کالج میں آپ نے اس طریقے سے نہ پڑی ہوں کمپلیکیٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ریفریجریشن کیا ہے کسی انکلوزڈ باؤنڈریز کے اندر کیونکہ ساری جو جتنی بھی ہم سائنس پڑھتے ہیں وہ کسی باؤنڈری کے اندر ہوتی ہے یہ نہیں وہ اگر کسی ایریے کی باؤنڈری نہیں ہے تو وہ پھر اس کی کالکلیشن نہیں ہو سکتی باؤنڈریز کے اندر ٹمپریچر ڈراب کرنے کو کیا کہتے ہیں ریفریجریشن اور اس باؤنڈریز کے اندر ایر کی کوالٹیز کو کنٹرول کرنا ہاں اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ یہ کیا ہے ایر کینشنی تو یہ بہت سیمپل ہے اب ہم آ جاتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ ریفریجریشن ہے تو ریفریجریشن میں ایک پراسس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایر اپوریشن ریفریجریشن بائی ایر اپوریشن ریفریجریشن کے بہت سارے نون کنوینشنل میتھرڈز بھی ہیں جس سے ہم ریفریجریشن کر سکتے ہیں اندر یہاں برف کے دو بلوک رکھنے اور پنکھا چلا دیں وہ بھی ٹمپریچر کو ڈراب کر دے گی کسی نے کسی پروسیجر سے یا یہاں پہ کوئی الیکٹرونک کے جو سیمی کنڈکٹرز کی ایرینجمنٹ سے ہم جنکشن بنا کے ٹمپریچر گریڈینٹ بیدا کرتے ہیں تو اس سے بھی ٹمپریچر کم ہو جائے گا مگر کنوینشنل جو ہمارا میتھرڈ ہے کولنگ کا وہ ہے ویپوریشن کہ اگر ہم کسی وہ لٹائل لیکوڈ کو ایوپوریٹ کروائیں تو اس کو ایوپوریشن کے لیے ہیٹ ریکوائیڈ ہے وہ ہیٹ وہ کسی انکلوزڈ یا باؤنڈریز کے اندر سے ابزارگ کرے گی ٹھیک ہے اب ہیٹ ہم نے انپوٹ دے دی اس لٹائل لیکوڈ کو اس لیکوڈ کو ہم کیا کہیں گے ریفریجرینٹ کیا کہیں گے ریفریجرینٹ یعنی ریفریجرینٹ وہ میڈیا ہے جو ہمیں ریفریجرینٹ پروسس پیدا کرنے میں مدد کر رہا ہے تھوڑی سی شاید یہ آپ کے لیے بورنگ ہو مگر میں نوجوانوں کے لیے تھوڑا سا ان کا بیسک نولیج نہائز کرنے کے لیے تو ریفریجرینٹ کون سا سبسٹینس ہے جو ریفریجرینٹ پروسس کرنے میں ہمیں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اب اس ریفریجرینٹ نے کسی جگہ سے ہیٹ ابزارب کر لی اور ایوپوریٹ ہو گیا تو اب کیا کریں کیا کریں اس کا یا تو ایک ریفریجرینٹ کا سمندر ہو پیچھے وہ ریفریجرینٹ کرتا جائے اور وہ بھاگ پھینکتے جائے تو اس کو جیسے ہم عزیشان بھائی کہہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ریفریجرینٹ کو دوبارہ ہم نے ایک سائیکل کے اندر لا کے اس کی کو واپس لیکوڈ فیز میں لے کے آنا ہے کیا کرنا ہے لیکوڈ فیز میں لے کے آنا ہے جب وہ لیکوڈ فیز میں آ جائے گا تو یہ جو پورا پروسس ہے کیسے اس ویپرز کو لیکو فائی کرنا ہے یہ جو ڈیفرنس آف پروسسز ہیں یہ ڈیفرنس آف سسٹمز کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ آپ کے لئے تمام حضرات کے لئے سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو وہ پروسس ہے اس کو لیکو فائی کرنے کا وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کون سا سسٹم ہے اگر تو ہم ویپر کو کمپریس کر لیں ان ویپرز کو تو وہ ویپر کمپریشن سسٹم ہو جائے گا اگر ہم ویپر کو ابزارب کر لیں انہی ویپرز کو اور پھر آگے سائیکل میں لے آئیں تو وہ ویپر ابزاربشن سائیکل ہو جائے گا اب ہمیں تھوڑا تھوڑا ان دونوں کا ڈیفرنس دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ لیکو فائی ہو کے واپس سائیکل میں آتے ہیں ہم کمپریشن سائیکل سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ بیسیک سائیکل ہے اگر آپ کو جو نوجوان سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس سائیکل کا اگر پتہ نہ نہ چلا تو آپ بھلے پی ایش ٹی بھی کر جائیں تو اس کا کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ بلکل ایسے ہے جیسے کوئی مدر ٹیکنالوجی ہو تو کمپریشن کو پہلے سمجھنا ہے بعد میں ابزاربشن کی سمجھے گی اگر کمپریشن نہیں سمجھ پائیں گے اس سائیکل کا نہیں پتہ چلا تو پھر آپ کو آگے ابزاربشن کا تو بلکل پتہ ہی نہیں چلنا تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ دھیان کریں تو یہ ایک سمپل سا اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں اس میں لیزر ہے اپنا علی وہ مجھے بتائیے کہ کس جگہ پہ لیفٹ سائیڈ پہ لور کارنر جو ہے اس کے اندر آپ کو ایک چلر کی تصویر ہے یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک چلر کی تصویر بنی ہوئی ہے اس چلر کا یہ ایک کنوینشنل سا سائیکل ہے جس کے اندر ایک کمپریسر ہوگا ایک ایوپوریٹر ہوگا ایک ایک سپینشن ویال ویفریجن سٹوریج اور یہ کنینسر یہ اس کے مین کمپوننٹ ہے کوئی بھی کمپریسن چلر ہوگا تو اس کے مین کمپوننٹ یہ ہی ہوں گے باقی جتنے بھی منفیکچرز ہیں تھوڑا تھوڑا انہوں نے اس کی سائیکل کی پروفارمس ایفیشنسی کو انہائنس کرنے کے لیے ہلکی ہلکی موڈیفکیشن کی ہوتی ہے ادروائز جو بیسک سائیکل ہوگا جو بیسک کمپیننٹ ہوں گے وہ یہ ہی ہوں گے لیکوڈ ریسیور ایکسپینشن وال ایفیشن کنینسر اور کمپریسر اب اس کو ہم اگر اس طریقے سے دیکھیں تو سٹارٹ یہ نوجوان لڑکوں سے میں خاص طور پر آپ کو کسی جگہ پہ انٹرویو کے لیے جانا ہے یا آپ کو کسی آپ کا کوئی ٹیچر آپ سے سوال کرتا ہے کہ سائیکل بیان کریں تو سب سے ضروری چو چیز ہے وہ آپ کو پتا ہو کہ سائیکل شروع کہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ پروسس بائے ایفیپوریشن تو آپ نے ساری زندگی یاد رکھنا ہے ایفیپوریٹر سے سائیکل سٹارٹ ہوگا لوگ اس کو غلط کرتے ہیں کہ وہ شروع کر دیتے ہیں کمپریسر سے آپ کا سائیکل جب بھی شروع ہوگا کہاں سے شروع ہوگا ایفیپوریٹر سے سر سلام علیکم ساری ہم نے سٹارٹ کر دیا اجازت ہے سر سر جزاکل سر اجازت ہے اگسہ بھی اجازت ہے تو ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ایفیپوریٹر سے ایفیپوریٹر میں لیکوڈ ریفریجرنٹ ہے وہ ایبزارب کرے گی ہیٹ کو ٹھیک ہے ہیٹ کو جب ایبزارب کرے گی تو کیا انکریز ہوگی انتھالپی اب ہم بہت بیسک ٹرمنالوجی استعمال نہیں کریں گے یہ عزیوم کرتے ہوئے کہ آپ نے تھوڑی بہت تھرمو ڈائنمک پڑی ہوگی ایفیپوریٹر کے اندر ہیٹ جب ایبزارب ہوگی تو یہ دیکھیں کہ یہ پی ایچ ڈائیگرام ہے یہ پروسس ہے ایفیپوریشن کا اور یہ لائن کانسٹنٹ ٹمپریچر کی ہے کانسٹنٹ ٹمپریچر اینڈ کانسٹنٹ پریشر تو ایفیپوریشن پروسس جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہوگا ایٹ کانسٹنٹ ٹمپریچر اینڈ کانسٹنٹ پریشر ٹھیک ہے یہ دیکھیں پی بھی کانسٹنٹ ہے اور ٹی کی لائن بھی کانسٹنٹ ہے تو یہ فور سے ون تک یہ جو پروسس ہے اس میں انتھالپی جو ہے وہ ایچ فور سے لے کے ایچ ون تک انکریز کرے گی ٹھیک ہے اور یہ کون سی ہیٹ اس کے اندر ایبزارب ہوگی لیٹنٹ ہیٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ جس جو پروسس کانسٹنٹ ٹمپریچر کے اوپر ہوتا ہے اس کو اس ہیٹ ٹرانسفر کو کیا کہتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ اور جو کانسٹنٹ پریشر کے اوپر ہیٹ ٹرانسفر ٹمپریچر کے اوپر نہیں ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں سینسی والیٹ شاباش تو یہ ایپوریٹر کے اندر اس کی ہیٹ اس کا یہ جب پوائنٹ ون کے اوپر آئے گی اس جگہ کے اوپر آئے گی تو اس کا ٹوٹلی فیز چینج ہو جائے گا یہ نہیں ویلکم سر ویلکم اس کا کیا ہو جائے گا فیز چینج ہو جائے گا یہ لیکوڈ سے ویپرز یہ جو لائن ہے اس کو پی ایچ ڈائیگرام کے اوپر اس کو کہتے ہیں سیچوریشن لائن یہ جو کرپسی بنی ہوئی ہے اور اس سیچوریشن لائن کے اندر کا جو ایریا اس کو مکسنگ چیمبر کہتے ہیں یا مکسنگ ایریا یہ سب کولنگ والی سائیڈ ہے اور یہ سپر ایٹنگ والی سائیڈ ہے کہ اب جب آپ پی ایچ چارٹ پڑھیں گی ریفریجنٹس کے تو اس کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی ہم شورٹل ہی اس کو ڈسس کرتے ہیں اب یہ ویپرز جو ہیں یہ کمپریسر کے اندر آگئے کمپریسر کیا کرے گا اس کے اندر انرجی کو ایڈ کرے گا چیئے جو کہ ورک ڈن ہے ورک ڈن جو ہے وہ اس کے اندر ہیٹ جو ہے وہ ایڈ ہوگی اور وہ کون سا پروسس ہے ایڈ کانسٹنٹ انٹروپی پروسس اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے نہیں تو پھر بھج جائیں گے لمبا کام ہو جائے گا یہ ایویپوریٹر کے اندر تھوڑی سی یہ دیکھیں انتھالپی تو چینج ہو رہی ہے مگر انٹروپی چینج نہیں ہو رہی اس پروسس کے اندر تو کیا ہوگا یہ ٹمپریچر بھی اس میں انکریز ہو گیا اور پریشر بھی انکریز ہو گا ٹھیک ہے تو مقصد کیا ہے کہ یہ پوائنٹ ٹو ہم نے کیوں کیا تاکہ ہم ان لو پریشر اور لو ٹمپریچرز بھیپر کو کننس کر سکیں ہائی ٹمپریچر کے اوپر یہ ہیٹ ہم نے اور یہ ورک ڈان اور یہ ہم نے انرجی انکٹ کیوں دی ہم اس کو کننس کر سکیں ہائیر لیول کے اوپر آپ کو انرجی کنزرمیشن لازز یاد ہوں گے کہ ہیٹ جو ہے وہ ہائی ٹمپریچر سے لو ٹمپریچر کی طرف ٹریول کرتی ہے مگر لو ٹمپریچر سے ہائی کی طرف ٹریول کرنے کے لیے ہم کو ایکسٹرنل فورس دینی پڑے گی تو یہ وہ فورس ہے کمپریسر کے اندر میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں آپ اب اس کا ٹمپریچر بھی بڑھ گیا پریشر بھی بڑھ گیا تو یہ دو سے سیچوریشن لائن کے اندر اندر یہ جو پوائنٹ ہے اس کو آپ ٹو ڈاٹ کہہ لیں یہ وہ پروسس ہے جہاں پہ جو اس کے اندر ہیٹ اف کمپریشن ایڈ ہوئی تھی ٹھیک ہے جس کو جو ورک ڈان اس کے اندر ایڈ ہوا تھا کمپریسر میں وہ رینیز ہوگی سینسیبل ہیٹ اس اس ڈاٹ سے لے کے اس تین کے اندر یہ ٹوٹل پھر وہی کانسٹنٹ اپریچر کانسٹنٹ اپریشن ہے جو کہ لیکوڈ کو کر دے گا اس میں گیس کو لیکوڈ میں کر دے گا ٹھیک ہے پھر ایوپولیٹر کے اندر یہ دوبارہ پھر ایڈیا بیٹک ایکسپینشن اس کو ہم کہتے ہیں ایڈ کانسٹنٹ انتھالپی پروسس ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کی بھی ہم ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاتے اس کے اندر انتھالپی کانسٹنٹ رہتی ہے اور مگر یہ دیکھیں جب انتھالپی کانسٹنٹ رکھی تو اس کا فیز مکچر کے اندر جلا گیا تو ریفریجنٹ کیا کرے گی کہ ہیٹ ابزارب کرے گی اپنے اندر سے جو ٹیکنیکل ٹیکنیشن لوگ بیٹھے میں انہوں نے لفظ سنو گا فلیش ویپرز کمپریسر کے اندر جو جو آتے ہیں فلیش ویپر یوزفل کولنگ میں استعمال نہیں ہوتے تو یہ تین سے چار کے درمیان جو ہیٹ اس کا یہ دیکھیں تپریسر ڈراؤپ ہوا بٹ ہیٹ ایڈ کانسٹنٹ کانسٹنٹ انتھالپی یہ آئیڈیل آئیڈیل پروسس تو اس کے اندر جو وہ اپنے اندر سے ہیٹ ابزارب کر کے کچھ قوانٹیٹی آگ ویپرز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی evaporate ہو چاہی گی اور باقی جو refrigerant ہے وہ low temperature میں convert ہو کے low temperature liquid ہم کو evaporator میں مل جائے گا تو یہ پورا process جو evaporator یہاں اس جگہ سے ہم اگر دیکھیں evaporator یہاں ہم کو low pressure low temperature liquid چاہیے وہ سارا یہ process کر کے واپس ہمیں اسی جگہ کے اوپر مل گیا تو یہ ایک سیمپل سا compression cycle ہے جس کے اندر ہم ویپر کو compress کر کے کیا کرتے ہیں compress کر کے کیا کریں گے اس کو liquify کریں گے واپس مقصد جو ہے نا وہ liquification کہیے آپ نے یاد رکھیں تو compressor just compressor اور condenser یہ دو equipment اور expansion یہ تین جو ایک component ہے cycle کے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں وہ phase حاصل کرنے کے لیے جو ہماری required ہے ٹھیک ہے تو اس پورے cycle کا analysis اور یہ اس کے لیے پھر ہم شروع کریں تو پوری الگ سے presentation کی زورتا ہے تو اس کو ہم اسی جگہ پہ اس کو ختم کرتے ہیں driving force ہے اس system کے اندر driving force جو ہے وہ prime mover کے اوپر جو بھی driving force آپ دیں گے وہ ہے prime mover وہ equipment ہے وہ device ہے جو اس کی compressor کی shaft کو گھما رہی ہے وہ prime mover کوئی electrical motor بھی ہو سکتی ہے وہ prime mover کسی اگر بڑے آپ پانچ دس آزار ٹن کے سینٹر پیل چلر کو دیکھیں گے تو شاید وہ steam turbine ہو سکتی ہے تو وہ prime mover جو ہم ایک simple system کے اندر کرتے ہیں وہ electrical motor ہے تو ہم یہ سمجھیں گے electrical energy جو ہے وہ driving force ہے اس system کے اندر ٹھیک ہو گیا electrical energy جو ہے وہ convert ہوگی mechanical energy میں اور mechanical energy again convert ہوگی thermal energy تو یہ ایک conversion of complete energy ہے ٹھیک ہے energy کو نہ create کیا جا سکتا ہے نہ destroy کیا جا سکتا ہے آپ صرف ایک phase سے دوسرے phase کے اندر تبدیل کر سکتے تو یہ ایک تھوڑا سا ہلکا سا introduction تھا compression system کا اب ہم اگر vapor absorption کی طرف اگر تھوڑا سا دھیان کریں تو vapor absorption system کے اندر جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ vapor کو absorb کریں گے کیا کریں گے absorb کریں تو اب اس میں کیا ہے ہے کہ ایک جو absorb جب کریں گے تو absorb کا مطلب ہے کسی چیز میں absorb کریں گے تو اس کے اندر اس system میں دو چیز ہو جائیں گی ایک کا نام ہو جائے گا refrigerant اور دوسری کا کیا نام ہو جائے گا absorbent کیا نام ہو گا absorbent ہم ابھی decide نہیں کرتے کہ کون ہمیں صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے دوسری equipment کیا دوسرا substance کیا اس میں absorbent تو refrigerant وہی process اس وہی same کوئی فرق نہیں ہے evaporator کے اندر refrigerant جو ہے وہ vapor produce ہوں گے اس process کے تحر کوئی difference نہیں اور اس vapors کو کسی دوسری جگہ پہ جو اس سے کم pressure کے اوپر ہو یہ اگر pressure وہاں پہ دوسرے جگہ پہ کم نہیں ہوگا تو vapor کی transformation from this area to that area وہ نہیں ہوگی تو ہم نے ایک ایسے chamber کے اندر جس کا pressure اس سے کم ہے وہاں پہ ان vapors کو لے کے آنا ہے جس کو ہم کہتے absorber کیا کہتے absorber وہ کمپوننٹ ہے جہاں جس کمپوننٹ کے اندر refrigerant کے جو vapors ہیں وہ absorb ہو رہے ہیں کسی substance میں جس کا نام absorbent ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ mixture بن گیا absorbent اور refrigerant کا تو چونکہ ایک vapor اور ایک liquid ہے تو ضروری ہے کہ دونوں کی phase سیم ہو اگر ایک طرف gas ہو اور ایک طرف liquid ہو تو اس کو mixture نہیں کہہ سکتے دونوں کا phase سیم ہونا ضروری ہے تو اس لیے اس جگہ کے اوپر absorber کے اندر ہمیں کوئی ایسا cooling medium provide کرنا ہے جس سے وہ vapor condense ہو کے اس میں proper mix ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ ایک قسم کی extra energy ہمیں اس system کے اندر تھوڑی سی چاہیے جو اس کو phase change کرنے کے لئے اب یہ پورا liquid بن کے ہم کسی pump کے ذریعے دوسری جگہ پہ لے جائیں گے جہاں ہم اس کو تھوڑا سا گرم کریں جب گرم کریں گے تو وہ جو absorbent ہے اور جو refrigerant ہے چونکہ ان کے boiling points کے اندر بہت زیادہ ڈیفرنس ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو low temperature والا substance ہے وہ تو evaporate ہو جائے گا جس کا نام refrigerant ہے مگر جس کا boiling point high ہے وہ evaporate نہیں ہوگا وہ liquid نہیں رہے گا تو اس جگہ سے ہم کو ایک vapors دوبارہ مل جائیں گے جن کا high pressure اور high temperature form کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ اگر غور کریں سارے پڑھے لکھی حضرات تو یہ جو دو component ہے ایک نام generator ہے ایک نام absorber ہے یہ دو component ایک component کو replace کر رہے ہیں جس کا نام compressor ہے یعنی generator کے out کے اوپر جو ہمیں مل رہے properties جو ہمیں refrigerant کی مل رہی ہے وہ as it is وہ ہی ہیں جو properties ہمیں اس compressor کے point نمبر دو پہ مل رہی ہے کہ ہمیں high temperature high pressure vapors جو نا وہ ہمیں مل رہے تھے نا compressor کے out پہ sorry point number one اس جگہ پہ ایک نمبر کے اوپر کیا ہے sorry سوری یہاں وہ اوپر ہے میں ذرا side پہ کھڑا ہوں point number two تو two کے اوپر ہمیں وہ ہی position مل گئی جو اس system کے اندر یہ generator کے out کے جنا کتنا زیادہ آسان ہو گیا جب ہم نے دونوں systems کو comparison کر لیا کہ ایک compressor کی جگہ پہ دو component لگ گئے اور ان دو component کی مدد سے باقی cycle وہی کا وہی ہے اس میں بھی دیکھیں تو condenser ہے اس میں expansion بھی ہے اس میں vapor بھی ہے تو یہ جو سائیڈ والا جو left side والا cycle ہے یہ اس سسٹم میں تھا difference کہاں پہ آگیا صرف اس سیریے میں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ایک basic cycle کا difference تھا اب کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پھر اس کو میں دوبارہ repeat کرتا ہوں اگر سمجھ آگی ہے تو ہم جو آگے چلتے سر آپ آگے آجیں تو پیسے نوجوان لڑکے بیٹھ آگیا تو پھر ہم منیج کر لیں اس میں کنفیوز نہیں ہونا اب چونکہ ہم نے کسی کو سمجھ نہ چونکہ ہیٹ جو ہے وہ میکنیکل ورک ڈن سے بہت سستی ہوتی ہے ہر زمانے میں تو اس لیے یہ سسٹم جو ہے اس کی آپریشنل کاؤسٹ ہمیشہ کم ہے ایز کمپیر ٹو میکنیکل ورک ڈن جہاں بھی ہوگا وہ مہنگا ہوگا وہ بھلے آپ کس طریقے سے بھی کریں کیونکہ اس کے اندر پوری ایک پروسیجر ہے اس میں سمپل ہیٹ ٹرانسفر ہے کوئی خاص اس کے اندر ہمیں کیا تو آپ اگر گوھر کریں تو فورٹی فائیو سے لے کے اب تک دو ہزار اب یعنی کہ سو سال بھی نہیں ہوا اس ٹکنالوجی کو مگر اس میں اتنی جدت اب ہم آگے جس کریں گے جدت کیا تو اس میں اتنی جدت آئی ہے کہ جو کہ قابل تحسین ہے اس کے اتنی ٹائپس کی ہیں تو اس میں جو میجر تھری ایبزاربنٹ اور ریفریجرنٹ کے پیرز میں نے اپنی آنکھوں سے ریسرچ پیپرز کے اندر پڑے ہیں مور دن وان تھاؤزنڈ پیرز ہیں جو اندر ریسرچ ہیں مور دن وان تھاؤزنڈ مگر کوئی بھی پیر لیثیم اور ینگ انجینئرز بارہ سو پیانسٹ ڈگری سن ڈگری ایڈ سٹینڈ کنڈیشن اور پانی جو کہ ریفریجرنٹ کا پوائلنگ پوائنٹ کتنا ہے ہنڈر ڈگری ہے تو دیکھیں کتنا زیادہ پوائلنگ پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے اس وجہ سے یہ سسٹم کمرشل بنایا جا سکتا ہے اور اس کو بڑے پیمانے پر بنایا جا سکتا ہے اگر ہم دوسری دوسرا پیر دیکھیں جو جس بیس کے اوپر یہ ٹیکنالوجی انوینٹ ہوئی تھی تو وہ تھا یہ ایکو امونیا یہ بیسک ہے یہ بیسک ٹیکنالوجی تھی جو جب وہ اس کے اوپر سائنس دانوں نے کام کیا تو اس سسٹم کے اوپر کیا مگر اس کا دی میرڈ ہوئی ہے کہ امونیا مائنس اکیس ڈگری سینٹی گری اور یہ ہنڈرڈ تو ایک سو اکیس ڈگری سینٹی گری سینٹی ہے جس کے بجے سے کیا ہوتا ہے کہ امونیا کچھ امونیا کونسٹن ٹیمپریچر پروسس چاہیے چونکہ یہ آجاتے ہیں امونیا کے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ہم اس کو بڑے پیمانے پر نہیں بنا سکتے کو اگر آپ بڑھائیں گے تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس لیے یہ ٹیکنولوجی limited ہو گئی تین چار پانچ ٹن تک ختم بس اس کی میں نے ڈراب ایک آپ کو تمام ینگ لڑکوں کو بتا دیا آگے ایک ٹیکنولوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلیکا جل سلیکا جل اور ریفرجرنٹ وارٹر سلیکا جل ایڈزورپشن سسٹم اب اس کے اندر کباہت کیا ہے کہ سلیکا جل سالیڈ ہے تو اس جو ویپرز کیوں ہینڈل کرنا ہے اور کننسر تک لے کے جانا ہے اور پھر اس کو دوبارہ گرم کرنا اور وہ ایک ایسا ہیڈک والا پروسس ہے کہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس لیے یہ پروسس بھی اتنا زیادہ ویلکم سیر چیئرمن صاحب کیا بات ہے اجازت ہم جاری رکھیں آپ تھوڑا سا لیٹ ہو تو اس سسٹم کو ہم بھی ڈرا بیک ہے یہ بھی ہم کمرشلی اس کو نہیں کر سکتے تو کوئی بھی مینفیکچر اس کے اوپر چند لوگ کام کر رہے ہیں شاید کوئی اگلے دس بیس یا پچاس سالوں میں یہ ٹکنولوجی جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے اور اس کے اوپر تو ابھی جو کمرشلی جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں کوئی کرسیاں ہو گئی نہیں تو ہم صرف اور صرف جو انویش برمائیڈ وہ صرف لیتھیوم برمائیڈ اور وارٹر کے پیر کے اوپر ہوگا ابھی جو ہم آگے سسٹم کو ڈسکس کریں گے وہ صرف اور صرف اس سسٹم کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا اب تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا ڈوانس کی طرف جانا ہے بیسی ہماری تقریبا آلما سمجھے وہ ختم ہونے والی ہے تو پکچرز بھی چلتی رہیں گی ساتھ چونکہ ہمارا ٹاپک بہت ایک لمبا ہے تو اس کو کوشش بھی کرنا ٹائم نمازی اثر سے پہلے پہلے تو ہم اس کو جاری رکھتے ہیں اس سائیکل کو کبھی کسی نے دیکھا ہو یا کبھی کسی نے پڑھنی کوشش کی ہو یہ ایک لیتھیوم برمائیڈ کا ایک چارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پی ٹی ایکس چارٹ ٹمپریچر پریشر اور کانسنٹریشن چارٹ ٹھیک ہے اس چارٹ کے اوپر یہ دیکھیں ایکس 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 یہ ایکس ایکس کے اوپر دیکھیں یہ کیا ہے ٹمپریچر اور وائی ایکس ایکس پریشر تو یہ سیچوریشن ٹمپریچر اور پریشر کا ایک چارٹ ہے اور اس میں یہ جو لائنے ہیں یہ کانسنٹریشن کی لائنے ٹھیک ہے ہاں جی اب اس چارٹ کی میں نے تھوڑی سی یہ جی جی تو اب تھوڑا سا امنا بیسک سے تھوڑا سا اس کو سپیڈ اپ کریں گے بیسک جو ہے آرموز کور ہو چکی ہے اس چارٹ میں اگر آپ تھوڑا سا گوھر کریں لائٹا بائی جن بند کریں یہ کچھ پوائنٹوں کے اوپر نشان لگے ہوئے یہ ایک سائیکل درا کیا ہوئے پورا ایک سائیکل کو درا کی ہے اس کے اوپر اور یہ ہر پوائنٹ کے اوپر ٹمپریچر پریشر اور کنسنٹریشن کا پورا ایک چارٹ دیا گیا آپ پہلے ہم ریفریجنٹ سے شروع کرتے ہیں پھر ہم اس کی طرف آئیں گے ریفریجنٹ اس میں کیا وارٹر تو وارٹر کا ہم جلدی سے ایک لاؤ جو ہے وہ جو پیر ہماری گیسز ہیں ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کون سا لاؤ چارل سلا آف گیسز کہ اگر وارٹر کونسٹنٹ رکھا جائے باؤنڈریز باؤنڈریز آپ نے یاد رکھنے باؤنڈریز کے اندر ہی رہنے کوئی چیز باؤنڈری کے باؤنڈری نہیں ہوگی اگر وارٹر کونسٹنٹ رکھا جائے تو ٹمپریچر is ڈائریک لی پروپورشنل تو پریشر جیسے ٹمپریچر اور یہ ٹمپریچر اور پریشر سیچوریشن ٹمپریچر اگر آپ کا ٹمپریچر کام ہو رہا تو پریشر بھی کام ہوگا یہ بڑھے گا تو وہ بڑھ جائے گا تو اس سے یہ ایک ہم ریزلٹ نکال سکتے کہ اگر ہم پریشر ہمارا یہ ایمبیئنٹ ہے سات ساٹ میلی میٹر مرکری یا جو بھی آپ یونٹ لے لیں اس کے اوپر ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ایوپریشن ہو نیش ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جیسے جیسے یہ پریشر کم ہو رہے ویسے ویسے اس کا اگر ہم یہ پوائنٹ 8 کے پی کسی جگہ پر مینٹین کر لیں تو کیا ہوگا پانچ ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ایوپریشن شروع ہو جائے تو اس تھیوری کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز ایک ڈسائیڈ ہوگی کی ایوپریشن چیلر انڈر ویکیوم ہوگا ٹھیک ہوگی جی یہ میں آپ کو نوجوان کو تاکہ چیزیں کلیر ہوتی جائیں تو ایوپریشن چیلر ہمیشہ انڈر ویکیوم کام کرے گا ریزن کیا ریفریجرنٹ ریفریجرنٹ چونکہ ہائی بولنگ پوائنٹ والی ریفریجرنٹ ہے اس وجہ سے اس طرف بلائننگ کر سکتے لیتھیم بروائنٹ کیونکہ یہ جو لاؤ ہے یہ پیور سبسٹینٹ کے لیے ٹھیک ہے جو کہ گیس ہے گیس اس فارم میں اگر ہم اس کو برائن یا کوئی اس کے اندر کوئی سالٹ ملا دیں تو اس کے رولز ڈیفرنٹ ہوں گے وہ تھوڑا سا میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی اس کی سچ یہ وہ اندر سے کٹ نہیں رہا اندر سے کٹ رہا مجھے لگ رہا چلیں تو اس کا جو لیتھیم برمائیڈ کا جو سیچوریشن پریشر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے دو چیزوں کے اوپر ایک کو کہتے ہیں ہم تیمپریچر اور ایک کو کنسنٹریشن یہاں پہ سیچوریشن تیمپریچر ڈریکٹلی پروپورشنل ہے مگر یہاں پہ ایسے نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ یہ دیکھا کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ کو پر کتنا پریشر ہے مگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو 132 دیکھری سینٹی گریڈ ہے یا یہ 90 دیکھری سینٹی گریڈ ہے تو پریشر تو یہ بہت کم ہے وہاں تو 760 تھا یہ تو چونسٹ ہے تو یہ کیا ہے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو یہ لاؤ جو ہے یہ پیور سبسٹنس کے لئے ہے جب ہم برائنگ یا کوئی ایسا لیکوڈ استعمال کریں گے تو یہ دو لاؤ میں نے ڈرائیو کر کے اس چارٹ سے آپ کو بنا کے لکھ دیئے کہ آپ لکھ لیجئے گا یہ کتابوں میں نہیں ہیں دونوں لاؤ کہ اگر ہم کونس سینٹریشن کو کونسٹنٹ رکھیں ٹھیک ہے کیا کریں کونس آپ کو ویریابل کونسٹنٹ رکھنا پڑے گا تو یہ آگے ریزلٹ نکلے گا آپ دیکھیں کہ اگر یہ تیمپریچر کی لائن ہے یہ ہم نے ستر کو کونسٹنٹ رکھ لیا تو یہ پریشر ہے دیکھیں یہ کونسٹر نیچے زیادہ ہے یہ پترے سٹ ہے مگر ہم جو ہی پریشر اس کا اوپر رکھے جاتے ہیں یہ دیکھیں کنسٹرشن کام ہو رہی تو یہ ہم کو اپنا براڈ والے جو نوجوان سرویس کا بیٹھا ہوئے لڑکا یہ آپ کے لئے پوائنٹ ہے جب آپ ٹربل شوٹنگ کرو تو آپ نے اس فارمولے کے مطابق اس کو ڈی کرس سلائز کرنا سسٹم کو گھر سلائز ہو جائے پس تو آپ نے یہ نشین رکھ رکھ رہے ہم سینٹیفک کرتے ہیں جو جو آر والے سینٹیفک ہوئی سینٹیفک دوسرا یہ ڈرائیو ہوا اس چارٹ سے اگر ہم کانسٹریشن کانسٹنٹ رکھ لیں تو پھر یہ ڈیریک پھر وہی رول جو استعمال ہو رہا اوپر وہی رول یہاں پہ استعمال ہوگا اس کو ڈیٹیل میں زیادہ اس سے زیادہ نہیں جاتے تاکہ آپ کا ٹائم زیان ہو جائے اب بیسک سائیکل تھوڑا سا دیکھ لیں میں ختم کر دیں بیسک سائیکل دیکھ لیں تھوڑا سا اس میں وہی evaporator سے vapor جو ہیں absorber میں آگئے absorber سے generator میں آگئے یہاں پہ ہم نے heat دی اور condenser میں اور condenser سے پھر یہ liquify کر کے واپس evaporator میں آگئے یہ سائی اتنا کلیر ہے چھیک ہو گئے اب دو تین definition یہاں پہ یہ بھی تھوڑی سی آپ نے نشین رکھنی ہے پہلی تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک terminology ہوتی ہے effect single effect double effect triple effect یہ کیا ہے پھر double stage single stage یہ کیا چیز ہے پھر solution کے حساب سے اس کا کوئی flow کے بھی difference ہے parallel flow reverse parallel یا series flow ٹھیک ہے یہ چار پانچ چیز ہیں effect سے مراد یہ ہے کہ ہم جب ایک دفعہ heat input دیتے ہیں system کے اندر تو اس کو کتنی time use کرتے ہیں اگر ہم نے single time use کیا تو وہ single effect ہے اگر ہم نے اس heat کو two time use کر لیا تو triple effect ہے اگر اس heat کو 3 times use کر لیا تو وہ triple effect ہے اسی absorber کے اس لیے یہ stages واری terminology absorption میں use کرنی غلط ہے اس کو کبھی بھی نہ کریں جو professional engineers بیٹھے ہیں وہ کبھی بھی اپنے document کے اندر اب تو tenders میں یہ فکرہ آرہ ہے double stage تو یہ انتہائی غلط ہے یہ knowledge کی کمی ہے stages use ہوتی compressor میں double stage single stage absorption chiller کے اندر effect کا لفظ آپ نے use کرنا ہے اس کے تھوڑی سی یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے single effect جو ہے اس کے لیے temperature کیا limitations ہیں double effect کے لیے triple effect یہ میں نے ایک summary بنا دی ہے اگر آپ کے پاس heat source less than 100 degree centigrade ہے تو آپ single effect پہ جائیں گے اگر 165 سے نیچے ہے تو آپ double پہ اور اگر آپ 200 تک لے جائیں تو triple effect system use کیا جا سکتا ہے باقی یہ flow جو ہے وہ جس کرتے ہیں یہ single effect ہے آپ دیکھیں کہ single effect کیوں ہے single effect اس لیے ہے کہ heat ہم نے دی کس جگہ کے اوپر generator میں مگر آگے ہم نے اس کو condense کر لیا تو اس heat کو دوبارہ use نہیں کیا دوبارہ use نہیں کیا تو یہ single effect ہے اگر ہم اس heat کو دوبارہ use کرتے تو وہ کیا ہوتا double effect ہوتا اب single effect system کی تھوڑی description دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس ہیٹ سورس جو ہے وہ water ہے cycle description بعد میں دیکھیں گے اگر آپ کے پاس water ہے تو یہ 65 سے 90 140 degree centigrade تک hot water system use ہو سکتا ہے single effect chiller میں تو یہ یہ پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں hot water chiller جب بات ہوتی ہے تو وہ صرف ستر پہ چتر اسی نووے سے نائنٹی جو ہے وہ لاسٹ ہے جب کہ اصل میں 140 degree centigrade تک hot water chiller چلتے ہیں وہ آگے ہم رسل کریں کہ کیسے چلتے ہیں اگر ہم steam دیکھیں تو steam اگر آپ کے پاس low pressure کیسی waste heat کی موجود ہے اور وہ ڈھائی بار سے نیچے ہے تو اس کے لیے single effect system استعمال ہوگا ایک system میں نے ابھی commission کیا ہے تھوڑا سا ایک دو تین مہینے پہلے دس میلی بار کے steam جو کہ impossible ہے بلکہ شاید خونک بھی ہماری دس میلی بار سے زیادہ pressure کی تو یہ ایک innovative کام میں نے کی ہے وہ ابھی میں تھوڑی سی اس کی وہ patent technology کی وجہ سے اس کا cycle یہاں پہ شو نہیں کر پایا تو آگے سہی زندگیری تو کبھی انشاءاللہ اس کو بھی یہ دس میلی بار تک کا system ہم پاکستان میں لگا چکے ہیں یہ 600 ٹن کا ہے بھی ٹھیک ہے جی 600 600 اب ہم ڈبل ڈبل ایفیکٹ کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا ڈبل ایفیکٹ جیسے کہ ڈیفنیشن پہ ظاہر تھا کہ یہ ہیٹ ہم نے دی اس ہیٹ اس جنریٹر کے اندر اس سے جو ویپر پیدا ہوئے ان کو دوسری جگہ پہ لے جا کے پھر اس ہیٹ کو یوٹلائز تو یہ ڈبل ایفیکٹ سسٹم ہے تو جب ڈبل ایفیکٹ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا اس کے اندر آپ کے جنریٹر بھی دو ہو جائیں گے یہ بیچ میں ہیٹ ایک چینجر جو لگے ہوئے ہیں یہ سائیکل ایفیشنسی کو انہیاس کرنے کے لئے لگے ہوگا ٹھیک ہے جی کیونکہ جو اس طرف سلوشن واپس آ رہا ہے وہ ٹھنڈا ہونے کے لئے آ رہے تو یہ گرم ہونے کے لئے جا رہا ہے تو سائیکل ایفیشنسی کو انہیاس کرنے کے لئے یہ ہیٹ ایک چینجر جو ہیں دو یہ کمپونٹ سارے سٹینڈر ہے یہ نہیں اگر کسی چینجر کے اندر low temperature ریٹک چینجر ہے high temperature ریٹک چینجر ہے دو جنرے ایبزوربر ہے ایک ایبزوربر ہے ایک اپوریٹر ہے تو یہ کمپلیٹ ایک سٹینڈر سسٹم ہے اس کے اندر زیرو انوگیشن تو یہاں تک ہمارا بیسک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کا جلدی تھوڑا سا ٹائپ دیکھ لیتے ہیں ڈائریکٹ فائر سسٹم بھی ڈبل ایفیکٹ ہوتے ہیں اس میں ڈائریکٹ فائر کے اندر جو فیول ہوتا ہے وہ آپ کا کوئی بھی بیسک فیول ہوگا جس میں نیچرل بھی وہ اس سسٹم کا فیول ہو سکتا ہے پھر سٹیم ہے تو سٹیم کی لیمیٹیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ دبل ایفیکٹ کے لیے آپ کو تین بار سے اوپر کی سٹیم چاہیے اگر تین بار سے کم سٹیم ہے تو وہ ہم یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد ایک فلو گیس ہے تو آپ کون سسٹم استعمال کریں گے ڈبل ایفیکٹ اور اگر آپ کی ساڑھے تین سو سے نیچے ہے تو آپ سنگل ایفیکٹ ہے تو یہ فلو گیس کان سے لیں گے یہ کسی گیس ٹربائن سے ہو سکتی ہے گیس انجن سے ہو سکتی ہے کسی پراسس سے ہو سکتی ہے even سٹیل منفیکٹرنگ جہاں پہ ہو رہی ہے گلاس منفیکٹرنگ جہاں پہ ہو رہی ہے کسی جگہ سے بھی کوئی ایسی ہیٹ جو ہمیں آویلیبل ہو جائے وہاں پہ ہم یہ سسٹم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پیرلل فلو جلدی جلدی سے پیرلل فلو دنوں طرف چلا جائے گا اس کے میریٹ ڈی میریٹ بعد میں دیکھیں گے ریورس پیرلل ریورس پیرلل یہ ہے کہ سارا جائتا ہے سلوشن پہلے ایل پی جنریٹر میں اور وہاں سے ریٹرن ہوکے ایچ پی جنریٹر میں آئے گا اور ایچ پی جنریٹر سے واپس ابزوربر میں آئے گا ٹھیک ہے جی اور یہ سیریز فلو ہے جو اب آج جس کے اوپر سارے جتنے بھی منفیکچر ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور یہ ایک انویشن کی طرف اس کے اندر انویشن ہو رہی ہیں اس سسٹم کے اندر انویشن ہو رہی ہیں کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہے سیریز فلو کیا ہے کہ ایبزوربر سے تیمپریچر پریشر سیم نو ڈیفرنس اس کے بعد لو پریشر جنریٹر یلو تیمپریچر جنریٹر کے اندر آئے گا اور وہاں سے افضار بھی یہ سیریز کرنے تو اب ہم نے جتنی بھی انویشن کا ذکر کرنا ہے وہ ہم کس سسٹم کے اندر کریں گے سیریز فلو ہے کیونکہ پیرلل فلو کی اپنی لیمیٹیشن ہیں ٹھیک ہے اب ہم باقی ساری تیوریز کو یہی پر چھوڑ دیں گے اور آگے سیریز فلو کے اوپر تھوڑا سا دیسٹس کر لیں گے لسٹ نہیں بنائی ہم لوگ ون بائی ون کر کر کے دیکھتے جائیں گے کہ کیا کیا انوویٹیو ڈیزائن کے اندر چینجنگ ہوئی تو سب سے پہلی تو وہی میں نے آپ کو بتایا جب ہی جو سیریز اور پیرلل فلو کے اپنے فوائد ہیں پیرلل فلو کے اپنے فوائد ہیں اس کے اپنے فوائد ہیں مگر اس کے اپنے فوائد ہیں اس کے کیا فوائد ہیں وہ ہم تھوڑا سا س کرتے ہیں سائیکل کے اوپر اب اس کو اگر ہم دیکھیں ایبزاربر سائیکل تو سب کو یاد ہے نا ایبزاربر سے آدھا سلوشن جو ہے وہ چلا گیا ایل پی جنیٹر میں اور آدھا سلوشن جو ہے وہ چلا گیا ایچ پی میں اور آدھا میں چلا گیا اب اس کی جو آؤٹ کنڈیشن ہے وہ آپ دیکھیں یہاں سے lpg سے یہ جو آؤٹ ہو رہے وہ کس پہ ہے اور یہ کس کے اوپر ہے جو اس طرف آ رہے ہے یہ 60 اور 62 ٹھیک ہے جی اور اس طرف کیا 63 اور 90 ایک شروع میں میں نے آپ کو اکویشن لکھو آئی تھی کہ اس کی کانسٹریشن جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہے چارٹ میں مجھے دوبارہ جانا پڑے گا کہ اگر اس کا کانسٹریشن زیادہ ہے تو لو ٹمپریچر کرسیلائزیشن کی طرف لے کے جائے گی کیا ہوگا اب مجھے شاید کہ اگر ہمارا ٹمپریچر لو ہے ٹھیک ہے یہ ہے تو اس کی کانسٹریشن جو ہے وہ یہ کرسیلائزیشن لائن ہے یہ یہ کیا ہے کرسیلائزیشن لائن ہے تو اگر لو ٹمپریچر ہے تو یہ کرسیلائزیشن کے قریب ہے مگر اگر اس کا ٹمپریچر ہائی کر دیں یہ یہ لے جائیں تو یہ دیکھیں یہ اوپر نکل جائے گی تو رسک آف کرسیلائزیشن جو ہے وہ کم ہوگا اگر آپ کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا اس جگہ پہ جہاں کانسٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہے نہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو انٹرمیڈیٹ کانسٹریشن رکھنی پڑے گی تاکہ آپ کرسیلائزیشن کی طرف نہ چلے جائیں یا تو تمپریچر بھی کم کریں تو اس کو آپ مدنظر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جب ہم اس سسٹرم کے اندر لپی جی جنریٹر جو نکلتا ہے وہ اس کی کانسٹریشن کم ہوتی چونکہ سیریز میں تو سب سے پہلے جاتا ہے یہاں اس کی کانسٹریشن انٹرمیڈیٹ ہے مگر کانسٹریشن انٹرمیڈیٹ اس سے کرسٹلائزیشن کے چانس آپ کم ہوتا یہ پہلا اور فائنل فائدہ سیریز فلو کا جیسے جیسے کانسٹریشن چینج ہو رہی ہے ویسے اس کے ٹمپریچر بھی چینج ہو رہے ہیں تو اس لیے جتنے بھی سیریز فلو کے سسٹم ہوتے ہیں ان کے اندر کمپاریٹی انٹی کرسٹلائزیشن فنکشن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے مگر جو پیرلل فلو سسٹم ہے ان کے اندر چونکہ سسٹم کو چلانا ہے تو اس کے کنٹرول کے اندر انٹی کرسٹلائزیشن سسٹم کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے تو یہ پہلی جدت جو ہے دوسری جدت جو ہے یہ ہے یہ جتنی بھی چیزیں بتا رہا ہوں اس میں اس طریقے سے نہیں ہے کہ ساری کسی ایک کمپنی میں ہو میں نے مکشر کی ہے تو یہ کوئی کمرشل نہیں ہے یہ اپنے سب ذہن نشین رکھنا ہے یہ ایک ایڈوکیشنل ہے اس کا کوئی کمرشل اگر کسی کمپنی سے میچ ہو جائے تو اس کو پلیز اس کو نیگٹی بنا لے دوسری جو اس کے اندر انویشن آئی ابزارفشن ٹیکنالوجی میں وہ یہ آئی کہ جب بڑے سسٹم کی طرف جاتے ہیں اس میں بہت ساری کمپنیاں یہ کر رہی ہیں خالی کمپنی نہیں کر رہی ہیں جب بڑے چیلر کی کپیسٹی چینج ہوتی ہے مثلا آپ ہزار ٹن سے اوپر جب جاتے ہیں تو اس کی ہیٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جنرریٹر کو ہینڈل کرنا مشکل ہو تو پاس میں کیا ہو رہا تھا آپ کو جو چینرر کے اوپر کام کرتے ہیں لوگ وہ کیا ہوتا تھا کہ جنرریٹر بار بار لیک ہو جاتا پرانے زمانے میں جو چینر ہوتے تھے ہم کسی کا نام نہیں لیں گے چینرنیٹر کی لیکیج ایک اہم پرابلم تھی اس دور میں اس کی ریزن کیا تھی ریزن ہم یہ کہتے ہیں سائیکل کے اندر ریزن اس کی دو ہیں پہلی ریزن تو یہ دیکھیں کہ یہ فائر ٹیوب بوائلر ہے ٹھیک ہے اور ٹیوبوں کے اندر وہ ہے آگ یا فلو گیس ہے اور ٹیوبوں کے باہر سلوشن ہے اور یہ جو اس جگہ سے یہ ٹیوب میں ویلڈ ہوتی تھی تو یہ جو ویلڈ ہے یہ ڈریکٹ لی ایکس پوز ہو رہی ہے فلیم کی اوپر تو جو فیلیر ہوتا تھا وہ اس کریک جو آتے تھے وہ اس ہو گیا مگر وہ چکے اس ہیٹ کو ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوتا تھا تو ویلڈ کے جب چل یا تو وہ کنٹینوز چلتا رہے اب کنٹینوز تو چل نہیں رہا وہ شام کو بند ہو رہے اور صبح کو چلا رہے تو اس سے تھی جو ایکسپینشن کا ریٹ وہ بہت زیادہ ہے جس سے وہ بار بار ایکسپینشن کونٹریکشن ایکسپینشن کونٹریکشن سے پھر بھی کراکاتے تھے آت آنے وہیں جوائنٹ کے اوپر ہی تو یہ ریزن تھی اس سسٹم کی فیلیر تو اس کے اوپر ریسرچ یہ ہوئی کہ ہم اس ٹیوب کو کی لینگت کم کریں جب ٹیوب کی لینگت کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایکسپینشن کم ہو جائے اور جو ویلڈنگ ہے اس کو ایکسپوز نہ کریں فلیم سے ایکسپوز نہ کریں تو اس کا جو کچھ جیپان کی کمپنیوں نے اور کچھ چائنیز کمپنیوں نے یہ کیا اس ڈیزائن کو لے لیا اور یہ ڈیزائن انہوں نے کہا سے لیا بوائلر سے آپ کو پرانے کوئی یاد ہو ویٹ بیک آپ نے ویٹر ٹیوب بوائلر جو بڑے بڑے اسی اسی نوو نوو ٹن کے بوائلر ہوتے ہیں بڑے وہ فائی ٹیوب نہیں ہوتے ہیں ویٹر ٹیوب ہوتے ہیں ٹیوبوں کے اندر پانی ہوتا ہے تو اس کونسپٹ کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ اس کی بیک سائیڈ پہ بھی سلوشن بھر دیا بیک کو ویٹ کر دیا وہاں بھی سلوشن لے آئے اور ٹیوبوں کو ایسے کی بجائے ایسے کر دیا ایسے کرنے سے یہ ہوگئے کہ ٹیوبیں شورٹ ہوگئیں اور اس کی ویلڈی جو ہے وہ سلوشن کے اندر ہے اس جگہ کے اوپر چیلر اس فینومنہ کے اوپر لوگوں نے ڈیزائن کیا اور چلے مگر اس کے اندر کچھ ڈراب ہے اس کا یہ سب سے بڑا ڈراب بیک تھا کہ یہ اگر کوئی ٹیوب لیک ہو جائے تو ریپلیسمنٹ مشکل ہے مگر چونکہ اس کے فوائد زیادہ ہیں تو بڑے لیول پہ جو چیلر اب بنتے ہیں جو مثلا ہزار ٹن سے یا پندرہ سو یا دو زار ٹن تک چیلر ہیں وہ اس کونسپٹ اس انویویشن کے ساتھ وہ لوگ بنا رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں یہ ایک قسم کی سائیکل کے اندر چینجنگ ہوئی ظاہر ہے اس کے کچھ فوائد تھے تو اس کے بھی کچھ فوائد میں کچھ نقصانات بھی مگر یہ ایک پیتری آئی سسٹم کے اندر دوسرا یہ بھی بڑے چیلر کے لئے کیا ارینجمنٹ کر دیا انہوں نے سائنٹسٹ جو تھے جو اس کے اوپر کام کر رہے تھے کہ ابزاربر یہ پرانا ہم کنونیوینشنل سسٹم کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ابزاربر یا تو اوپر نیچے ہوتے تھے جیسے ہمارے ٹرین کے پرانے سنگل وہ گول چیلر ہوتے تھے نا اس میں کیا ہوتا تھا کہ اوپر ایوپر نیچے ابزاربر ہے ٹھیک ہے اور یا سائیڈ بائی سائیڈ کہ ایک طرف ایوپر ایک طرف ابزاربر پڑے گی ٹیوبوں کی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر تو جال ہے ٹیوبوں کا بہت کم پریشر ڈیفرنس ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کوانٹیٹی اوپر یہاں ہمیشہ سٹیگرنٹ رہے جو کبھی ادھر ٹریول کر ہی نہ پائے تو یہ سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے کچھ سب سارے یوز کرتے ہیں بارات تو یہ ایک انہینس اچھی انہینس اپروچ تھی سائنٹسٹ کی ریسرچ کی کہ انہوں نے اس سے سائیکل ایفیشنسی کافی انہینس ہو گئی اور تقریباً دس سے پندرہ پرسنٹ ایفیشنسی سائیکل کی انہینس تو یہ سیکنڈ ہم اس کو کنسیڈر کرتے یہ اس کا اریجنل جو ایک سائیکل ہے وہ دراک کی ہے یہ اس طرح سے بیچ میں اپریٹر ہے اور دونوں طرف ابزاربر ہے جو ابھی ہم تھوڑی در پہلے ڈیسرس کر چکے ہیں اچھا تیسری چیز جو پرانے وہ میں ڈیسرس کرتا ہوں اور نیا ساری کمپنیاں اس کے اوپر شیفٹ ہو چکی ہیں پرانا کیا تھا کہ ایک سپری نوزل جو ہے وہ یوز ہوتی تھی سپری آف ریفرجرین یا لیتھی بروائیٹ اس میں سپری نوزل تھی تو بہت ایفیشنٹ بہت زیادہ ایفیشنٹ تھی مگر نقصان یہ ہوا کہ اگر چیلر کبھی لیک ہو گیا اور وہ لیکیز کی وجہ سے اندر کروئین ہو گیا تو نوزلیں گئی تو سائیکل ایفیشنسی بھی گئی تو اس کا حل پھر جو ریسرچرز تھے کمپنیاں انہوں نے یہ کیا کہ اس نوزل کی بجائے یہ ڈریپنگ پلیٹ یہ میں نے منفیکچرنگ سے تصویر لی ہے یہ ڈریپنگ پلیٹ یوز کرتے اس طریقے کی اس میں نیچے سراخ ہیں اور یہ بائی گریوٹی سپری ہے تو اس لئے اس میں پمپ بھی ایک کٹ ہو گیا کیونکہ اس جگہ کے اوپر ہمیں پمپ چاہیے تھا کیونکہ نوزل کا سراخ بہت باریک ہے تو ایک پمپ سپری کے لئے چاہیے تھا تو یہ چونکہ یہ ڈریپنگ ہے ایک پمپ کی گئی تو الیکٹرکل سیو ہو گیا ایک پمپ سپری پمپ بھی نکل گیا تو اتنے کلو وارٹ آپ کے وہ سیو ہو گئے دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ اگر کروئین سے اس جگہ پہ بلوکج ہوتی بھی ہے تو یہ تقریبا چار انچ اوپر رکھے اس کے اوپر بہت بڑا فیلٹر لگتا ہے بھلے وہ آدھا فیلٹر بھی کروئی سے بلوک ہو جائے تو باقی آدھے سے سلوشن نیچے آئے گا نیچے سپری ایفیکٹ نہیں ہوگا ایون آفٹر سائیکل ایفیشنسی جو ہے چونکہ ویپوریشن ایبزارپشن سپری ایپر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر سپری نہیں ہو رہا تو نہ کوئی ایپوریشن ہوگی اور نہ کوئی ایبزارپشن ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ میک شور ہے کہ آپ کا میشہ سسٹم اب بار موسی میرا نہیں خیال ہوا اب ایک اور چیز جو ہے وہ تھوڑی سی سائنٹیفک ہے اس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں ڈیسس نہیں کروں گا بعد میں بھلے کوئی کبھی چانس بھی نہ تو کر لیں گے ایبزارپشن چیلر کی جو موت ہے نا وہ نون کننسیول گیسیز ہے اس کے اندر جو گیسیز ہیں وہ اس کو اس کے بوائلنگ پوائنٹ کو چینج کر دیتی تو اس سے بچنے کے لیے ایک آٹومیٹک آٹومیٹک کلیکشن سسٹم ہونا چاہیے نون کننسیول گیسیز کا جو سسٹم کے اندر گیسیز بن رہی ہیں ان کو آٹومیٹک کلیکٹ کرنا ہے وہ پہلے جتنے بھی کمپنیاں تھی وہ کوئی اچھا یہ پرجنگ سسٹم نہیں تھا اس کو کلیکشن کرنے کے لئے آٹومیٹک سسٹم پورا باکس پورا آٹومیٹک چیمبر وہ نہیں تھا تو بعد میں انویشن یہ ہوئی کہ ایک رول ہے سائیفن تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں سائیفن ایفیکٹ بھی کہتے ہیں اس تھیوری کو یوز کرتے ہوئے ایک نوزل ڈیزائن کی گئی کہ اگر ہم کسی ہائی پریشر سٹریم کو اس نوزل میں سے گزاریں تو اس جو یہ اس جگہ پہ سٹریم کی بیک سائیڈ پہ ڈیپ ویکم کریئیٹ ہوتا ہے پرانے زمانے میں ہمارے سٹیم جیٹ چیلر بھی ہوتے تھے اگر کسی نے شاید آخا صاحب نے دیکھ ہو باقی تو وہ اس ہی ٹیکنالوجی پہ کام کرتے اس کو یوز کرتے ہوئے کچھ کمپنیاں یا زیادہ تر کمپنیاں اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے چیمبر بناتے ہیں اس سے ساری گیسز پورے سسٹم کے چلے گا اور گیسز آٹماسفر میں ریلیز ہو جائیں گی تو یہ ایک بہت بڑی انویشن ہے ایبزورشن ٹیکنالوجی کے اندر اس سائنٹیفی تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے ہم کولیکشن آف نون کننسیبل گیسز کون سی ہیں چیلر کے اندر چکے چیلر میں بہت سارے کیمیکل ہے حسن چیلر کا ریفریجرنٹ ایچ ٹو ایبزوربنٹ ایل آئی بی آر اس کے اندر پرفارمنس ایڈیٹی ڈلتا ہے جس کا نام الکوہل ہے وہ ایک الگ سے فارمول ہے اس کے اندر پی ایچ کنٹرول ڈلتا ہے جو کہ ایچ بی آر ہے پھر اس کے اندر ڈیفرنٹ کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے جس کو ہم سلو کرنے کے لئے اس میں ایڈیٹیو ڈالتے رہے مگر پھر بھی ریاکشن ہوتے رہتے ہیں تو وہ نون کنننس گیس ہیڈرومی ہیڈروجن ہوتی ہے کیونکہ ایچ ٹو ایچ وارٹر ڈی کمپوز ہوتا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ہیڈیو کی ڈی کمپوزیشن کے اوپر پورا ہمیں سیمینار کریں گے چیئرمن صاحب ہیڈروجن کی پروڈکشن ہیڈروجن ایز ایز فیول جو ابھی پانی سے ایز ایز شاید نئی ٹیکنالوجی ہے مگر اس کے اوپر ہم پوری ایک پریزنٹیشن کریں گے پورا سیشن کریں گے ایچ اوپر طریقے سے اس کو ڈی آنائز کر کے اس سے گاڑیاں چل رہی ہیں پوری دنیا میں انویشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو دوسرا ایک تو یہ یوز کیا دوسرا ڈائف رام سے بہت ساری کمپنی نے جان چڑھ لی کیونکہ ڈائف چینج نہیں کرنے پڑتے تو اس کی آور آل ایف شنسی بہتر ہو رہی دائف رام تو مسیوت ہے بڑی لمبی اینیوی this is also one of the innovation in absorption کے سائیفن effect کو یہ کوئی دائف رام کا use innovation نہیں ہے مگر یہ تھیوری جو ہے یہ ایک innovative theory ہے absorption کے اندر for collection of non condensable gases یہ ایک ہماری اور innovation ہے اب ایک اور جو ہمارے بہت سارے غریب ملک پاکستان بھی اس میں شامل ہے جہاں ambient wet بہت high رہت ہے وہاں پہ جو absorption chiller ہیں وہ بیٹ جاتے بچار ہے اس کی reason یہ ہے کہ جو پہلے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ absorption chiller کے اندر پہلے ہم کو cooling water کہاں دینا absorber میں پھر condenser کی باری آتی ہے تو یہ system تھا کہ پہلے ہم absorber سے اس کو کر کے cool down پھر ہم condenser میں بھیجتے تھے جس سے یہ ہوتا تھا کہ اس temperature condenser کے inlet پہ تھوڑا ہم کو آئی ملک تو اگر پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ویٹ بلپ جو ہے وہ لاہور کو اگر دیکھ لیں پچھلے سال 33-34 کوئی انڈسٹری کا گر بندہ ہے تو 33-34 ڈگری ویٹ بلپ چلا گیا قیامت ہے پاکستان میں درخت لگانے جائے زیادہ زیادہ تو اتنا زیادہ وہ گیا اس سے کیا ہوا کہ کولنگ ٹاور کام ہی نہیں کر رہے کولنگ ٹاور چلا ڈیزائن 32 کے اوپر کولنگ ٹاور آرہ 34 پہ تو اس چیز سے ڈرتے ہوئے بہت ساری کمپنی نے کیا کیا کہ اس کا پرلل فلو کر دیا سسٹم کا کنڈینسر کو جو اس کے اندر پانی کو بھیجنا تھا نا ایبزاربر میں وہ 32 ڈگری کا ڈریکٹ کنڈینسر کو دے دیا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا بہت بہت ہائی چل رہے ٹھیک ہے مگر کولنگ ٹاور کو وہی ٹپریچر بھلے اگر چونتیس بھی مل رہے نا کو لنگ وٹ ان لیٹ پہ تو یہ چونتیس کنڈینسر کو ملے گا مگر یہ چونتیس نہیں یہ سینتیس ہٹھتیس ملے گا تو یہ ایک جو ہے یہ سائیکل موڈیفیکیشن یہ بھی کچھ لوگوں نے کی مگر اس سے زائر ایک ایڈ پاکستان ہے ویٹ بلو کے پوانٹ آف بیشن اب اس طرح کی انویشن کا لاسٹ پوانٹ ہے یہ سب جتنے بھی چلر تھے پاکستان دنیا پوری میں ان کے اوپر جو اس کا ڈیلیوشن سائیکل تھا یا اس کا ڈی ڈی کریسلیزیشن سسٹم نہیں تھا کیونکہ ریزن ایڈیشن نہیں ہوئی تھی تو نئے جتنی بھی کمپنی آئیں یا جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے الیکٹونکس کے اندر بہت زیادہ ریسرچ اور پیل سی کو لے چلر کے اندر پیل سی کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اس کے اندر پوری ایک ڈائیگرام جو جا رہے کرسلائزیشن کی طرف چلر یہ سسٹم آپ میرا 90% چلر میں ہوگا اگر کبھی بھی کرسلائزیشن کی طرف جا رہے تو اس کی پیل سی اس کو آٹومیٹکلی اس کے اوپر ڈیلیوشن ایک سیکنڈ آپشن ہے فرسٹ آف آل وہ ہیٹ انپوٹ کو بند کرے گی کیا کرے گی ہیٹ انپوٹ کرنے کی کوشش کرے گی اس میں سٹینڈر جو پیل سی کا ٹائم ہے وہ دس منٹ اگر تو دس منٹ کے اندر اندر آٹومیٹکلی پیل سی نے اس پرابلم کو سالو کر لیا تو وہ آٹو ڈی کرسلائز ہو جائے گا سسٹم اگر دس منٹ کے اندر پروگرام جو ہے وہ ابھی بھی کائنڈ آف انویویشن کے انٹی ڈی کرسلائز سسٹم کے اندر پروپرلی الیکٹرونکلی یہ وہ کوئی وہ نہیں ہے فیزیکل کوئی ایکویپمنٹ جیسے پہلے ہم نے جتنی بھی انویویشن ڈیسرز کی وہ سب فیزیکل ہیں سب میکنیکل چینجز ہیں مگر یہ الیکٹرونکلی ہوا کام تو یہ بھی ایک قسم کی اب جتنے بھی لیٹسٹ ڈیزائن کی سسٹم آ رہے ان کے اندر یہ فنومینا ان بلٹ ہونا چاہیے یا ہوگا انشاءاللہ اب جلدی سے ہم اس کے سائیکل کے اندر اب یہ تو ہوگی اس کی میجر موڈیفکیشن جو سسٹم کی موڈیفکیشن ہوئی یعنی جو کنونشنل سسٹم جو انیس سو پنت آلیس میں ڈیزائن ہوا اس سے پھر آگے جیپنیز نے ٹیک اپ کیا پھر جیپنیز سے چائنیز نے ٹیک اپ کیا تو کچھ جیپنیز نے کام کیا ان کے ریسرچ نے پھر چائنیز ریسرچ اس کے اندر ایڈ ساری موڈیفکیشن کے بعد بھی سسٹم کی پروفارمس سی او پی انہینس نہیں ہو رہی تو کیا کریں تو اس کے اوپر پھر سائنٹس نے یہ زشان بھائی یہ آپ کے لئے بہت ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا کیونکہ شاید میرا نہیں خیال کہ اس ٹاپک کو ابھی تک پاکستان میں اور کئی لے جائیں یہ موڈیفکیشن جو ہے وہ اب ہم تھوڑی سی جس کریں گے سب سے پہلا جو سٹیم سٹیم چلرز سے شروع کرتے ہیں سٹیم چلرز کے اندر سب سے پہلا انہوں نے کیا کام کیا کہ جب سٹیم جتنے بھی ڈبل ایفیکٹ سسٹم اس کی کنڈنسیٹ بھی سو ڈگری سے اوپر ہوتی اس سو ڈگری سنٹی گریڈ کی کنڈنسیٹ کو وہ واپس بوائلر میں نہیں لے کے گیا پہلے سسٹم کیا تھا آگا صاحب کہ اس سو ڈگری سنٹی گریڈ کو سٹیم ٹریپ سے گزارتے تھے اور سٹیم ٹریپ سے گزار کے ہم اس کو لے جاتے تھے بوائلر پہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جتنے بھی اس کے اوپر انسٹیٹ یا لوگ ریسرچ کرنے والے تھے انہوں نے ایک کنڈنسیٹ ہیٹ اکشنجر لگا دیا بیچ میں سائیکل کہ جب یہ سٹیم جی سلوشن جب یہاں سے کنڈنسیٹ نکلتی ہے نا تو یہ میں نے پریکٹیکل فیلڈ میں دیکھا ہے کہ یہ ایک سو بیس ڈگری سینٹی گری سے لے کے ایک سو دس بارہ ڈگری سینٹی گری تک ہوتی ہے تو اس کو اس اتنی کونٹی آف ہیٹ کو یہاں پہ لٹی اور اچ ٹی کے بیچ میں کنڈنسیٹ لگا کے اس کو ستر سے اسی پچاسی ڈگری سینٹی گری تک مزید سب کول کر تو اس کو واپس بھیجا فی ٹینک میں اب اس کا دو فائدہ ہو سب سے پہلے تو یہ فائدہ ہوا کہ یہاں پہ ہیٹ انپوٹ یہاں کم ہو گئی کیونکہ ہم بیس ڈگری کا بھیجتے تو واپسی پہ ہمیں وہ ڈی ریٹر اور پتہ نہیں کیا کیا سٹیم لائن کے اندر ہم کو چینجنگ کر کے پھر ادھر لے کے جانی پڑ تو یہ ایک سائیکل کے اندر بہت بڑی ایڈوانس منٹ ہوئی اور یہ میرا خیال ہے پچھلے 15 پہلا پہلی جو سائیکل کے اندر چینجنگ ہوئی دوسری یہ چینجنگ ہے یہ بہت کم لوگ اس کو کر رہے مگر یہ بہت بڑی انویویشن ہے اس کا تھوڑا سا سسٹم ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھیں یہ جو ڈبل ایفیکٹ سسٹم ہے نا یہ جو یہاں سے نکلتے جنریٹر سے یہ تقریبا ایک سو پچیس تیس ڈگری سینٹی گری کے اوپر ہوتے ہیں یہ ایک سو پچیس تیس ڈگری سینٹی گری کے ویپر یہاں پہ دوبارہ ری ہیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے نورملی پچانوے چھانوے ڈگری سینٹی گری سے لے اسی ڈگری سینٹی گری تا کہ یہ ویپر ہوتی ہے لیکویڈ ہوتا ہے اب اس کو کہاں ہم نے لے جانا ہے ہم نے ڈائریکٹ اس کو لے کے جانا ہے کونننسر میں اب یہ جو اسی نووے ڈگری سینٹی گری کے ویپر ڈائریکٹ کونننسر میں جاتے تھے نا تو فلاش تو ہو نہیں ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا فلاش ویپر بنتے ہیں جب یہ فلاش ویپر بنتے ہیں تو وہ کوننگ ٹاور کے اوپر لوڈ ہے وہ سارا ہم کو اکسٹرا اتنا پانی اس میں ڈالنا ہی تو اب سائنٹسٹ نے یہ کیا گیا اس کے اوپر کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کام کر رہے تھے انہوں نے یہاں ایک ریفریجرنٹ ہیٹ اکچینجر لگا دیا کہ یہ جو 85 ڈگری سینٹی گریڈ کا ریفریجرنٹ ہے اس کو اس سلوشن کی پری ہیٹنگ کرنے کے لیے استعمال کریں اور اس کو تھنڈا کر کے لیس دن 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہم ادھر بھیجیں زیادہ کول بھی نہیں کرتے تاکہ سائیکل سسٹم میں پرابلم نہ جائیں آل موسٹ 40 ڈگری سینٹی گریڈ آپ دیکھیں یہاں بھی بہت زیادہ یہ وہ فری کی فری ہیٹ ہے جو ہمیں ملی یہ انوینشن ابھی سال ڈیڑھ سال ہو ہے اس کو دنیا میں انٹری تو یہ ایک یہ ایک الگ انویشن ہے جو سائیکل کے اندر ہے تو انہینس سی او پی سی او پی کو انہینس کرنے کے لیے یہ نئی مطین بھائی آپ نے سنا بھی نہیں ہو گا یہ بلکل نئی ٹکنالوجی ہے اس کے بعد ایک تیسری ٹکنالوجی یہ نئی نہیں ہے مگر اس کو بھی چار پانچ سال ہی ہوئے ہیں جو ڈائریکٹ فائر چل رہے ہیں ہمارے آپ نے ہمارے بہت سارے بھائیں آپ کی سارتے چل رہی ہیں ڈائریکٹ فائر کی آپ نے بہت سار نالمر روٹین میں ایک سو چالیس پنتالیچ چتالیس سے ایک سو پینسٹ ساٹھ پونے دو سو یہ چلتے ہیں یہ چلر چلر کتنے لوڈ پہ ہے اگر تو فل لوڈ پہ ہے تو یہ پونے دو سو چلتا ہے اب انوینشن کی آئی جہاں پہ اس دو سو ڈگری کے بڑی گرمی پاکستان میں تو اس کی یہ ہوا کہ اس کے اوپر ایک خورننسیٹ اپنا فلو گیس ہیٹ اچینجر لگایا گیا جس کو اکنومائزر بھی ہم لو کہتے ہیں بوائلر کی ٹرمنالوجی میں یہاں ایک اکنومائزر لگا کے تو اس کو لیس دن ہنڈرڈ کر ہوا میں بیجے تو ایک ہنڈر سو ڈگری سینٹی کریڈ میں کتنی زیادہ ہیٹ ہے یہ بھی نہیں ہے مرحل میں آپ کے لئے نہیں ہوگی یہ یہ جس کا فتہ ہے یہ ٹکنولوجی جو ہے یہ بھی سی او پی کو انہائز کرنے میں بہت زیادہ یوسفل ثابت ہوئی مگر اس کے کچھ لگنے کے پانچ سال کے بعد پھر انہوں نے بریک لگا ہی ریسرچ والوں نے اس کی ریزن یہ بنی فلو گیس میں ایک فینومن ہے کنڈنسیشن کا کہ اگر کنڈنسیشن شروع ہو جائے تو اس کے اندر سلفار اور یہ ساری گیسز ہوتی ہیں جو سلفیورک ایسڈ میں کنورٹ ہوتی وہ اس کو لیک کر سکتا ہے تو اگر یہ لیک ہو گیا تو سلوشن یہاں سے سارا ضائع ہو جائے گا اور آپ کا بہت برباد ہو تو اس کو ابھی کچھ مہینے کے لیے بریک لگی ہے اس کا مٹیریل کے اوپر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جو ہی وہ مٹیریل کو اچھا اس کا کمپیٹیبل آتا ہے جو سلفر سلفیوری کے سڈ کو سسٹین کر جائے تو انشاءاللہ مگر یہ ایک انوویشن ہے اور اس کے اوپر ہزاروں چلر دنیا میں گئے چلر کو انہوں نے کر لیا اور لیڈی کر لی تو یہ بھی ایک جو ہے وہ انوویشن ہے تو یہ تین انویشن جو ہیں یہ میجر ہم نے ڈسکس کی اور سائیکل ہیٹ ایک چینجر دن ریفریجرن ہیٹ ایک چینجر اور لی آسٹ ون ایس فلو گیس ہیٹ ایک چینجر تو یہ ایک ایسے فنومنے ہیں جس سی اوپی انہائس ہو سکتی ہے اب ہم تھوڑا سا اس کی ملٹیپل سائیکلز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایک ہی سسٹم کے اندر ملٹیپل ہم فیولز کے ساتھ کام کر کے اپنی سسٹم کی ایفیشنسی کیونکہ ویسٹ ہیٹ ابزورشن ہے ذہن میں رکھنے سارے ازراد ابزورشن is the best for ہیٹ ریکاوری اس وقت پاکستان میں جو گیس کے بیلز ہیں اس کے اوپر بیسک فیول کے اوپر لگانا دنیا کی سب سے بڑی بیوکوفی ہے تو جب ویسٹ ایٹ 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 سٹم کی سائیکل ایفیشنسی میکسیمم کر سکے تو اس میں جلدی جلدی سے آدھ گھنٹ رہ گیا یہ کمبینیشن فلو گیس کے ساتھ آیا ڈیریکٹ فائر کا فلو خیر لگے رہنے تو یہ ایک فلو گیس کے ساتھ ڈیریکٹ فائر کا کمبینیشن آیا کہ جو یہ بھی ایک قسم کی جدد سی سائیکل کے اندر جدد ہے کہ اگر آپ کی انسٹالیشن ہے یہ کسی انجن کے اوپر فلو گیس آپ چلر چلا رہے ہیں اب انجن منٹرنس کے لئے چلا گیا تو چلر بھی بند ہو گیا تو چلر کے ساتھ ایڈیشنل سائیکل بنا اس کا لگے ایک ایک اور اس اپنا اندر کا سائیکل کولنگ کا جو ہے وہ ڈسر بنا ہونے دیں تو یہ بھی ایک قسم کی چینج ہے سائیکل کے اندر پھر بہت ساری انڈسٹیل اپلیکیشن یہ تھی کہ ان کے پاس جب گیس نہیں ہوتی تو انجن کا شیٹ ڈان ہوتا ہے تو وہ تو گیس ہی نہیں ہے تو آپ جنا ڈریکٹ فر کیسے چلائیں گے تو وہ انڈسٹیل اپلیکیشن کے لیے جو بیسٹ کمبینیشن بنتا ہے وہ سار سٹیم کا کیونکہ انڈسٹری میں سٹیم وہ بائیو ماس سے بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی سائیکل کے اندر انہوں نے چینج کی خلو گیسے بند ہو گئی آپ سٹیم پہ کنورٹ کرنے تو آپ کا اندر کا پروسیس ہے سر یہ تین ہزار ٹن تک سو ٹن سے لیکے تین ہزار ٹن تو یہ بھی ایک قسم کی جدت آئی ہے سائیکل پھر ایک اور سپیشلی جو اپلیکیشن ہے جو کے ویسٹ کو جنریشن میں استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا پاور انجن ہے اس کے اندر جیکٹ وٹر بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی چلر میں لے لیں بجائز کے اس کو الگ سے ریڈیٹر لگا کے بڑے بڑے پنکھے لگا کے جناب تو اس ریڈیٹر کی ہیٹ کو بھی چلر میں لے لیں تو یہ بھی ایک قسم کی نئی جدت ہے کہ آپ فلو گیس کے ساتھ ساتھ اس انجن کے ہوت وٹر کو بھی چلر کے اندر لے لیں اور آپ اس کی زیادہ فلکس بلیٹی کے اوپر کام کر سکیں پھر ملٹی انرجی کے بہت سارے کمبینیشن ہے اگر ہم خالی ویس ٹیٹ کو بیان کر جائیں تو کئی گھنٹوں لگ جائیں اس میں یہ ہے کہ ملٹیپل آپشن ہیں ہوت وٹر بھی ہے فلو گیس بھی ہے ڈائریکٹ فائر بھی ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ بیک اپ بھی ہوتا اور پارچل بیک اپ بھی ہوتا ہے کہ آپ ساتھ پچاس سو ٹن آپ نے فلو گیس سے لے لیا جائرکٹ وارٹر سے اور سو ٹن کا چھوٹا برنر لگا دی تو ایس آلسو کائنڈ آف کمبینیشن جو کہ ایک نئی جدت ہے جو پہلے نہیں تھی اور اس طرح کی اس سائیکل موڈیفکیشن کو ابھی پانچ دس سال سے زیادہ کا ٹائم نہیں پورا سائیکل ہی بدل دیں ابھی جتنی بھی آپ دوستوں کے ذہنوں میں ایسی دوائس ہے جو کولنگ کرتی ہے جب کہ اصل کونسپٹ یہ نہیں ہے ایسی چی چیلر کا استعمال ویسٹ ہیٹ انرجی میں اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ چیلر کی مارکیٹ اس کے آگے پانچ پرسنٹ بھی نہیں جو اس کا ویسٹ ہیٹ یوٹیلائزیشن کا سسٹم ہے اس کو ہم تھوڑا سا قصص کرتے اس کے میں نے تین پروسیس لکھے ہیں پہلا پروسیس ہے پروسیس کولنگ پروسیس سے ہیٹ نکالنی دوسرا ہے سی سی ایچ پی یعنی کولنگ ہیٹنگ اور چوتھا ہے ٹربائن انلٹ ایر کولنگ یہ ایک قسم کی نئی چیز ہے شاید تو یہ تین اپلیکیشن کے اوپر ہم جلدی جلدی بسکس کر لیتے ہیں یہ ایک سائیکل دیکھیں یہ گلائی کول سپریشن ٹاور یہ پولی ہسٹر انڈسٹری کا کوئی بندہ ہے یا کبھی کسی نے کام کیا کیامی کل انجینئر بیٹھے میں ہمارے پاس پی ایچ ڈی زہیر صاحب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ زہیر بھائی ہمارے پی ہمارے زہیر بھائی پروفیسر تھے یونیورسٹی میں ابھی چھوڑ کے اپنا کام کر تو زہیر اس میں جو پولی اسٹر انڈسٹری ہے اس کو میں بڑی سپیڈ سے کرنے چاہ رہا ہوں ڈی ٹی میں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو بعد میں اس کو ڈی سپیڈ کیا جا سکتا ہے اس کا گلائی کول سپریشن ٹاور ہوتا ہے اس کے اندر سٹیم کے اندر گلائی کول مکس ہوتی ہے تو گلائی کول بہت اکسپنسیو ہے اس کو ضائع نہیں جا سکتے کہ سٹیم کو کنڈنس ہم نے کام کیا تھوڑا سا پاکستان میں تو اس کے اندر بہت ہی لو پریشر کی مکس کیمکل کے ساتھ مکس سٹیم ہوتی ہے جو اس سائیکل کے اندر پوائنٹ ون بار کیا اس سے ہم ہیٹ ریکاور کر کے کولنگ کرتے ہیں اس کا سائیکل جو کسی نے دیکھنا ہو تو کرتے اب ہم آتے کو جنریشن کی طرف یہ ڈائیگرام ہی سمجھ نہیں ہم نے اس کے بعد ہم سپیڈ اپ یہ جو ٹاپک تھا جو ہم اس کو ایک گھنٹے میں کرنا چاہ رہے جو آپ پاور جنریشن کے جو دوست جہاں بیٹھے ہوئے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ تربائن والا سائیکل اور ایک انٹرنل کمبشن تربو سائیکل اور کمبشن سائیکل جو گاس تربائن ہوتی ہے اگر ہم ہنڈر پرسنٹ فیول دیتے ہیں تو اس سے بجلی 30% جنریشن ہوتی ہے اس کی آپ ٹوٹل ہیٹ ویلیو کو رانہ صاحب شپے حضور خیر عویت تو 30% تو ازیوم کریں ہم کتنی ہیٹ ویسٹ کر رہے ہیں 70% ہوا کے اندر جا رہے سب کچھ اور اگر انٹرنل کمبشن انجن ہو تو اس کے اندر 34% maximum ایفیشنسی ہے اس وقت تک تو 30% فلو گاس میں جاتی 30% جیکٹ وارٹر میں اور 6% لاؤس ہے ادھر دیکھیں 60% فلو گاس میں جاتی ہے اور 10% لاؤس ہے تو اگر ہم اس کو چھوڑ دیں یہ 60% یا یہ 60% use کرنے تو ہم سائیکل ایفیشنسی کو 85% تک لے جا سکتے ہیں with the help of absorption technology تو یہ پاکستان چھوڑ کے پوری دنیا میں absorption کی بہت بڑی مارکیٹ اس طرف جائیں ادھر دھیان کریں پاکستان کا بھی فائدہ ہو اور ہمارے energy conservation کا بھی فائدہ ہو بلکہ گورنمنٹ نے پچھلے دن ہو ایک law بھی پاس کیا تھا کہ کوئی بھی فیکٹری اگر پاور جنیشن کرتی تو یہ نہیں کرتی تو لیسنس نہیں دیں گے مگر اس کے پر لوگوں نے بڑے نقلی بنا بنو کے تو کام چلا رہی ہے جو لوگ بزنس کرنا چاہیں ان کے لیے تو اس کو ہم جلدی جلدی تھوڑے سے سائیکل دیکھ لیتے ہیں ویسٹ ہیٹ کو ہم دو طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں یا تو ہم ہیٹ ریکاوری کولنگ سسٹم کی طرف لے جائیں اگر ہمیں چیلر کی زورت ہے ہم کو کوئی ٹیکسٹائل سپیننگ یونٹ ہے وہاں پہ ہم نے تیمپریچر کنٹرول کرنا شیڈ کے اندر تو ہم اس ویسٹ چیٹ کو یا تو لے جائیں اچ آر سسٹم میں یا ہم ہیٹ ریکاوری ہیٹنگ سسٹم میں لے جائیں تو دو ہی ہے اگر کوئی مسئل ہے تو وہاں تو زورت نہیں ہے چیلر کی زورت نہیں ہے تو ان کو ہیٹنگ کی زورت ہے تو وہ کس طریقے سے لے جائیں وہ پھر الگ پوری ایک ٹاپکس ہیں ہم دو تین اس کی اپلیکشن دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر اگر ہم پورا الگ سے سیشن کریں تو شاید پانچ شے گھنٹوں کا الگ سیشن ہو سکتا ہے اب یہ ایک پورا چارٹ ہے اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پوری سائنس سمجھ آگی ٹھیک ہے اس چارٹ کے اوپر یہ دیکھیں کہ انپوٹ ہیٹ جو ہے چالیس دو سو پچاس تک تو ان کے بیچ میں ہر چیز جو ہے وہ میں نے ڈیٹیل سے لکھ دی ہے کہ کس ٹمپریچر کے اوپر کیا چیز ہماری ویس چیٹ میں استعمال ہو سکتی ہے اور اگر ہم اس کو چیلڈ وارٹر کے اندر لے جائیں تو ہم سولہ ڈیگری سے لے چار ڈیگری سینٹی گری کا چیلڈ وارٹر بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کرتے اگر سنگل سائیکل کمبائن سائیکل کو دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہم جو ٹربائن ہے ٹربائن کی فلو کو اگر یہ گیس اپریٹیڈ ہے ڈیریکٹ ہم چیلر کے اندر انڈکٹ کر سکتے ہیں ڈیریکٹ انڈکشن سے ہم ڈیریکٹ چیلڈ وارٹر پریڈیوز کر سکتے سائیکل ہم پہلے ڈسکر چکے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی جو ٹربائن ہے وہ گیس نہیں نہیں ہے وہ کوئی بائیو ماس کیسے گیس بنا کے ڈیزل کے اوپر چل رہی ہے تو پھر ہم کو بیچ میں کیا لگانا ہے بوائیلر لگانا ہے بوائیلر لگا کے سٹیم چیلر استعمال ہوگا ڈیریکٹ آپ اس گیس کو چیلر کے اندر استعمال نہیں کر سکتے یا پھر جیکٹ واتر اور اور اس کے فلو گیس کو کمبائن کر کے ہوت واتر چیلر لگا لیں یہ بھی ایک اپلیکیشن ہو سکتی ہے یا ایک چیلر کے اندر آپ فلو گیس بھی لے جیو 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 واتر بھی لے لیں وہ بھی ایک اپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ اس کو بھی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے یا خالی اس کا جیو واتر یوز کر لیں چیلر کے لیے اور فلو گیس پہ سٹیم بنا لیں اور سٹیم اپنی ٹیکسٹائل میں آگے جہاں جہاں آپ نے جو جو کرنا ہے اس کا سٹیم کا یوز کر لیں تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے پولنگ سسٹم ہیں اس کو ہم الگ سے اس کے اوپر پوری ایک پریزنٹیشن کر لیں اس کا میں آپ کو جو نا یہ پوری الگ سے سس سائیکل ہے جیسے چلر کا سائیکل ہوتا ہے ایسے ہی ہیٹ پمپ اس کو ہم کرتے ہیں اور ابزورشن ٹکنالوجی سے اس وقت میں اس کا آپ کو آور نہیں کرتا میں آپ کو ہلکا سا ایک اگزامپل دکھا دیتا ہوں کسٹ کٹنگ کے حساب سے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے ایک پورے ایک پورے 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 اس سے آگے سٹیم ٹربائن ہے سٹیم ٹربائن کو آپ نے کنڈنس کرنا بہت بڑے ملے جاتے پورے 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 سٹیم ہیٹ سٹیم ہیٹ سٹیم ہیٹ پورے سٹیم سٹیم میں نے کلکولیشن کی ہے کلکولیشن پانچ مہین ہو کی ہے دیشان بھئی اور دیکھے کتنی سیو ہے کتنے ملین ہے تین ہزار ملین روپیز کی سیو ہے اس کے مقابلے دو مہینے کی پی بی بی یہ سرکاری لیبل کا کام اور یہ پورا ہوت ویٹر پورے شہر کو جا رہے ساتھ ہوت ویٹر جنرے ہو رہا ہے یہ کرتا کیا ہے کہ ہوت ویٹر جنرے کرتا ہے چیلڈ ویٹر نہیں پوش کرتا ہے ایب تیکن تین ہزار ملین روپیز دن فائن منت یہ اس کی سیوی ہے تو اس طرح کے سسٹم کو ڈسس کرنے کے لیے ہم ایک الگ سے سیشن کریں گے آپ تمام کا بہت شکریہ ٹروا ایل 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 بھی رہ گئی انشاءاللہ زندگیری تو ملابط شکری شکری شکریہ ٹروا جو ریفریجریشن ایر پرنشنی گنجینیر ہوتا ہے وہ اگر الیکٹریکل الیکٹرونس کو نہیں سمجھتا تو ریفریجریشن ایر پرنشنی گنجینیر نہیں یہ اگر کوئی بھی بندہ سروسیز میں آنا چاہتا ہے اگر آپ ڈیزائن اینسٹالیشن پروجیکٹ مینجمنٹ ہر سسٹم کی ایک رکمائرمنٹ ہے اگر آپ ڈیزائن اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ میں آئیں تو بھی اس کے الارک پروٹر اگر آپ سروسیز میں آتے ہیں آپ پروفیشنل ٹربل شوٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو الیکٹریکل الیکٹرونک کا بیسیک آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے اس میں منفیکچرر کیا کرتا ہے کہ پی ایل سی کا جو سافٹ ویر ہے اس کا آپ کو بیک اپ نہیں دیتا ہے نورملی جو ایجنٹ ہوتے ہیں ہم کے وہ آپ کو یہ سروسیز پروائیڈ کر رہے ہیں مگر کوئی بھی جو پی ایل سی کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے وہ اس سے پروگرام اپلوڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس سسٹم کا کہ اگر آپ کے پاس اپریٹنگ سافٹ ویر موجود ہے مثلا ہم بات کر رہے ہیں عمرون جو آپ نے عمرون کا نام لے تو عمرون کے لیے سی ایکس پروگرامر ایک سافٹ ویر ہے لائک ویڈو ہے تو وہ اگر آپ کے لیپ ٹوپ میں سی ایکس پروگرامر انسٹالڈ ہے اور آپ کے پاس کیبل موجود ہے تو آپ پی ایل سی کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس پروگرام کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے لپ ٹوپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر یہ سسٹم جو ہے وہ ٹربل دے رہا ہے اور آپ ویتن ون منٹ آپ ٹربل چھوٹ کر رہے ہیں وہ پی ایل سی کے بھی شو ہو جاتا ہے جی شو ہے اس کے جو میجر اسٹرکشنز ہیں وہ ہوتی ہیں پی ایل سی کے یہی تو فائدہ ہے کہ ہم ہر پوائنٹ کے اوپر اسٹرکشنز لگا سکتے ہیں اور ہم ہر سیفٹی کو پورے سائیکل کو بھی دن ریال ٹائم مونیٹر کر سکتے ہیں جی 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 پلائیڈیم سل جو ہے آپ کے سسٹم کے اندر جو ہائیڈروجین بنتی ہے یہ اس کو فیل کرتا ہے اس کو اپنے اندر ایبزورب کرتا ہے ہائیڈروجین کو ایبزورب کرتا ہے اور اس کی لائف ہے وہ ایک سیکنڈ ٹائم کے بار سیچوریٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کو ریپلیس کرنا ہے اگر آپ ریپلیس نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ہیٹر لگاتا ہے تو اس ہیٹر کو آپ چلائیں گے تو وہ اس میں سے کچھ اس کو ڈسٹروی کر دیتا ہے ہائیڈروجین کو بات اس کی لائف ہے تو پلائیڈیم سل کا کام ہے سسٹم کے اندر جو ہائیڈروجین گیس ہے اس کو ایبزورب کرنا ہیڈروجین گیس ہے اس کو ایبزورب کر کے ڈسٹروی کرنا ہے اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی اس میں یہ انہوں نے کہا کہ پلائیڈیم سل یہ بھی ایک قسم کی لیکیش پوائنٹ ہے کیونکہ جب وہ ایکزاؤسٹ ہو جاتا ہے تو وہ لیکیش بن جاتا ہے وہاں سے وہ ایئر لینا شروع کر دیتا ہے تو یا تو آپ اس کو ڈیڈ کرتے ہیں جو پرانے سرویس کے ہمارے بھائی بیٹے میں یہ اس کو ڈیڈ کر دیتے ہیں بس ختم کھلاس کسا کہا نہیں مگر آپ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہ ہی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہائیڈروجین کو سٹور کر لیتا ہے ایک ایسے چیمبر کے اندر جو ہائیڈروجین کے ساتھ ریکٹنا کریں اس جو اس کا سٹوری چیمبر ہے وہ کمپیکٹیبل ہوتا ہے اس ہائیڈروجین کے ساتھ کے اس کے ساتھ مکروین یا ایکسپلوڈ ہائیڈروجین کی ایک آئیڈ آف ایکسپلوئین ٹھیک ہے وہ ایکسپلوڈ نہ ہو تو اس کا صرف اور صرف یہ ہی کام ہے اس کے علاوہ اس کو سائیکل اگر آپ لیٹسٹ ویکٹم سسٹم آ گیا تو اس کا کام ہے تو پرانی ٹکڑا جاتے ہیں مل جاتے ہیں بہت سارے سپلائریاں بیٹھتے ہیں جی سر ایک دفت آل گیاں پیر ہونی جائیے امداسہ کے لیے آج کا امزان کے نیرے میں ٹائم نکالنا بہت بڑی بات ہے آپ کا گین بہت بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں کے بہت بہت شکریہ آپ نے بھی رمضان میں ہی ٹائم نکالا ہے اور آپ کی پارٹی سپیشن کا اگین بہت شکریہ بہت شکریہ لہر چیپٹر نے کی پیپٹ کی رمضان کے مہینے میں اللہنکہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ کی پیپٹ نہیں کرتے لیکن کی ہے اور اللہ اللہ بھاگ نے کام گیا بھی دیئے میں رکھل 45 پلس لوگ ہیں اس کو پیپٹی سپیشن اور افضار صاحب سے کاؤں گا کہ شکریہ دار کریں آپ صاحب ٹھارہ ملیسی مطلب ایسی ملیسی شکریہ ملیسی بہت شکریہ اکتنا بہت شکریہ ملیسی جو اکتر کہہ شہر ہے کہ جو روزہ ایم چاہتے ہیں جو روزہ ایم چاہتے ہیں کیونکہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنی ساری رہنہی تکنی ہوتا ہے تو جزاہ کھنا گا ہے آپ کو گوش سکتے ہیں آپ نے خوشش کیا ہے سموندر کو خوشش میں بانگ گئنے کی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو جسائے کریں کہ روزہ ایم چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں اس کو جو پارٹنا ہو آنے آپ کو اس کا سیشن پر دو تین آپ سے مشہوری کے ساتھ کریں گے ہم کچھ گھٹا ڈیٹ نہیں کریں گے آپ نے دو گھٹے کر کے ہائی دیٹ کریں گے گھٹا چلانا ہے تو ایک سر بیسک سے نہیں شروع کرنا اب بھی شروع کرو اگر اہو یہ آٹی 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 تو سار آپ کا گوش بھی ہم دارے خصوصی طور پر انشاءاللہ آپ کو ذاہمہ دیتے رہے گے ماشر اللہ آپ چلاناٹی آٹی ملے vIntr اور اس کے لئے ہم چک lavoro جو بھی خل training ہے جو بھی طور پہل ہے مجھ پک آٹی آٹی آٹ گھٹا موسیقی